السلام علیکم پیارے بچوں شیخ چلی کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا اس کی کہانیاں پڑھ کر نتفندوز بھی ہوئے ہوں گے آج ہم اس کی حماقت سے بڑی کہانی سناتے ہیں کسی گاؤں میں ایک بڑیہ رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا چلی وہ بہت کامچور، بے وکوف، سوست اور قاہل تھا اس سے بس ایک ہی کام آتا تھا شیخی بگاڑنے کا جہاں چند لوگ اکٹے بیٹھے دیکھتا ان کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا انہیں گفتگو کا موقع دیئے بغیر اپنے جھوٹے سچے کسے سنانا شروع کر دیتا تھا گاؤں کے لوگ اس کی عادت سے بہت تنگ تھے اسی لئے اس کا نام شیخ چلی لکھ دیا تھا وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا لیکن کسی پر عمل نہ کرتا ایک دن اس کے خیالی بلاو پکانے کی عادت سے چڑھ کر ایک شخص نے اس سے کہا شیخ صاحب آپ اتنے بڑے منصوبے کیوں بناتے ہیں آپ نے ایک ہفتے بعد اس دنیا سے کوجھ کر جانا ہے آپ کو اپنی موت کا خیال کرنا چاہیے یہ سننا تھا کہ شیخ چلی پریشان ہو گیا اور اس نے اس بات پر یقین کر لیا کہ وہ ایک ہفتے بعد مر جائے گا اس نے اس کی تیاری گرنی شروع کر دی پہلے اس نے قبر خدوائی اس میں جا کر لیٹ گیا چھے دن گزر گئے لیکن کچھ نہ ہوا ساتھے روز شیخ چلی نے سوچا کہ یہ شخص کے بتائے ہوئے ایک ہفتے کا آخری دن ہے شاید آج موت کا فرشتہ آئے گا اور اس کی جان نکال لے گا وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز پڑھی اگر کوئی اللہ کا بندہ انڈے کی ٹوکری میں گھر پہنچا دے تو میں اسے اجرت میں ایک اشرفی دوں گا شیخ چلی اشرفی کا نام سن کر قبر سے باہر نکلایا انڈے کی ٹوکری اٹھا کر ساتھ پر رکھ لی یہ دیکھ کر ٹوکری کے مالک نے کہا شیخ صاحب ذرا سمحال کے لے جانا انڈے ٹوکنے نہ پائے ورنہ ایک دمڑی بھی نہیں دوں گا الٹا ہر جان نہ لے لوں گا شیخ چلی بڑے غرور سے بولا بیاں صاحب میں شیخ چلی ہوں کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں پورا گاؤں مجھے جانتا ہے یہ کہہ کر وہ انڈے کی ٹوکری لے پڑا لے کر چل پڑا خیالی پڑا پکانے کی عادت تو تھی اس کو سر پرنڈوں کی ٹوکری رکھ کر راستہ چلتے چلتے اس کا ذہن بہک کیا اور لگا خیالی پڑا پکانے انڈے پہنچانے کی مزدوری مجھے ایک اشرفی ملے کی بڑی رقم ہے اس سے میں مرکی خریدوں گا وہ مرکی انڈے دے گی انڈے بیچ کر میں بکری خرید روں گا بکری بھی بچے دے گی میں بکری کا پروپول کی فان کھول لوں گا اور بکری جب زیادہ ہو جائیں گی تو میں گائیں خرید روں گا اور گائیں کا دودھ دے گی تو میرے بچے دودھ مانگی گی تو میں ان سے کہوں گا یہ لو بیٹا دودھ پیو اتنا کہتے ہوئے اس نے ٹوکرا دونوں ہاتھوں سے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے انڈے کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آہو بکا کرتے ہو بولا ہائی میرے انڈے ہائی میرے انڈے سے باور کروایا کہ شیخ چلی شیخ چلی تمہاری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی تو تمہارے بچے کہاں سے آئے تو وہ جو تم رو رہے ہو ہاں انڈوں کے مالک کا تم نے جو نقصان کیا ہے تو اس کا ہرجانہ تمہیں دینا پڑے گا بعد شیخ چلی کی ماہ تک پہنچی اس نے وہاں آ کر ہرجانے کے رقم ادا کر کر شیخ چلی کی خلاصی کروائی تو بچو اللہ حافظ